شری رام جے رام جے جے رام آنندر سرتنا کر آٹھ جنوری آج کا پریشتہ ہے کرمپو جمہارا شکر گرنث بھوان کی پانچ اوتار تو اسی گرنث میں سے پریشتہ سنکھیا ایک سو اکتیس اور ایک سو باتیس ان دو پریشتوں پہ جو آج کی سامگری ہے اس میں جیسے کی ہم یہ نیا ورسے شروع کیے ایک تارک سے تو ایک سکتہ ہو گیا سات دن تو سات دن میں جو جو باتیں مہارا شیل نے بتائی تو باتیں تو سب یاد نہیں رہتی ہے پر جو موٹی موٹی باتیں ہیں من کی آواز دھوکے باز ہے دھیڑے رکھو آدھی آدھی تو نیرنتر بھجن کرتے رو چنتا والی بات جو کل آئی تو نیرنتر بھجن کرتے چلو تو پھر وہ ناراین کا چار بار پہلی جنوری کا اڑیا بابا کے اوبدیش آدھی آدھی تو اس میں مانو ایک پرشن کھڑا ہوتا ہے وہ کیا کھڑا ہوتا ہے پرشن کہ ہم کتنا کر پا رہے ہیں جیول میں سات دنوں کی جو باتیں ہیں اس میں کتنے کیا ہم نے اس کو گرہن کی تو آج کی پرشن میں مہارا شیل سمجھائیں گے کہ ان ساتوں پرشنوں سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ تو میں اپنی اور سے کہہ رہا ہوں پر جیسے اگر ہم دیکھیں اپنے جیون میں تو پتہ لگے گا کہ ایک بہت بڑی لیلا مایا بھگوان نے کر رکھی ہے یہاں تو مہارا شیل اس لیلا کا ورنان کر رہے ہیں جو کی ہمارے لئے سہیوگی ہے پر سہیوگی ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے نہیں کر پاتے ہیں اس کو آگے بتائیں گے ابھیمان کامنا بھائی کے تھپیڑوں سے بیاکول رجوگن کے نانا بیاپاروں سے اوڑ کر نرک سورگادی میں چکر کھاتے کھاتے پریشان ہو کر ہے نا بھی لوگ ساتوکتہ دیوی سمپتیوم بھگوان کی شرن نہیں گران کرتے اُلٹے تموگن کی پرگاڑ ندرہ میں سو جاتے ہیں آگے آئے گی یہ بات تو یہ ایک پرشن ہے کہ مہارا شیل جیسے آج بتائیں گے کتنا کتنی جبردست یوجنا ہے آئیوجن کیا ہے پربو نے کہ ہماری مہ ندرہ ٹوٹے پر وہ آئیوجن جیو کی یہ مہ ندرہ ٹوٹے تب تو یہ آئیوجن سفل ہو یعنی مہ ندرہ ہی ہماری نی ٹوٹ رہی ہے آئیوجن جو ہے بھگوان کا چیتاؤنی دے رہے ہیں پرتکشا کر رہے ہیں کئی بار موکہ دے رہے ہیں ہردے میں پرینڈہ دے رہے ہیں سنتوں کو بھیجتے ہیں سویم آتے ہیں آج کے پریشت میں سب سویم بھتائیں گے مہارشری تو بات مجھے بھتانی تھی کہ یہاں ایک پرشن کھڑا ہوتا ہے کہ آخر میں پھر اتنا جب پربو کر رہے ہیں تو یہ کیا لیلا ہے کہ مہارشری کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ شرن گرہن نہیں کرتے اور تمہوگنی کی پرگار ندرہ میں سو جاتے ہیں اسی لئے آج کا پریشت ہے کہ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے یعنی ایک پرشن اٹھایا ہے مہارشری نے کہ کچھ تو ہم کو کرنا ہی پڑے گا اسی لئے آخری پریگراف میں مہارشری بتائیں گے کہ صرف جا کے بیہارجی میں دھوک لگا دیا بیہارجی میں آردھی کا درشن کر دیا اس سے نہیں کام چلے گا مطلب تھوڑا سا میں ٹپڑڈ اس لئے کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کچھ نہیں کر رہے بھائی یہ گوپالگڑ میں آپ ہی تو رہے ہیں آپ اس کو کیوں بھول رہے ہو تو وہی سے ہم کو سب مل رہا ہے سوٹر پر گوپالگڑ میں آکے اور اس کو بس ریکارڈ کر لیا اور پس رکھ دیا اور پھر اپنا لگ گئے اسی میں گب شپ میں تو آج کرپاتری جی مہاراج آپ لوگ آئے اس کے پہلے جو میں سن رہا تھا تو گوپانگناوں کا ادھو جی کو بھیج رہے ہیں ادھو جی کو بھیج رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ گوپانگناوں کی وشیشتہ کیا ہے تو گوپانگناوں کی وشیشتہ بتانے میں کرپاتری جی مہاراج اس کی وشیشت چرچہ یہ کر رہے ہیں کہ آتما تو چاہے سادو ہو چاہے اسادو ہو چاہے پاپی ہو چاہے پونی آتما ہو چاہے کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو آتما تو بھگوان کو سب کا پریے ہائی ہے آتما میں تو ایسا کچھ ہائی نہیں کہ بھئی پاپی کا آتما بھگوان کو پریے نہیں ہے پونی آتما کا آتما پریے ہیں ایسا نہیں ہے آتما تو سب کا پریے ہیں تو پھر بھگوان کو اور کیا دکت آ رہی ہے بھگوان کو دکت یہی آ رہی ہے کہ یہ جو ششتی بنائی نا تو اس میں جو یہ دہ پران من اندریان بودھی ہمارا یہ جو ہے شریر اس کو جو بنایا بھگوان نے وہ جو ہے وہ بنائے ہی ایسے ہے کہ وہ سنساد کی اور جائے گا سنساد کی اور رہے گی نیترے جو ہے وہ روپ کو دیکھنے میں لالائت رہے گا کان جو ہے وہ سننے میں شب دے چاہیے نندہ ہو چاہیے ستوتی ہو جو بھی ہے نندہ بھی کر رہا ہے تو میرے بارے میں کیا بول رہا ہے پتہ تو لگے نا تو پھر میں جواب دوں چھپ کے کر رہا ہے ہم لوگ بھی دیکھئے کہ وہ بھی بیوکتی سامنے ہو تو کہاں بات کرتے ہیں اس کے بارے میں پر بیوکتی نہیں ہے تب ہم اس کی چرچہ کرتے ہیں تو سامنے والے کو پتہ لگ جائے کہ کچھ چرچہ چل رہی ہے تو کان جو ہے سننے کو لے لائت رہے تھے اور سب ہی اندریاں جو ہے بھگوان نے باہر کیور بنا دی تو پرانچی کھانی ویترینت سویمبو تسمات پران پشت انان تراتمن بھگوان نے بنائے ایسی ہے کہ وہ سب سبحاؤ سے ہی باہر کیور جائے تو یہ جو یہاں پر بھگوان پرشنسہ کر رہے ہیں اُدھو کو ورنجانگناوں کی کہ انہوں نے اپنا شریر اپنا من اپنا پران اپنا اندریاں سب میرے لیے لگا دی یعنی یہ بہت بہت درگلب ہے بھگوان کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بہت درگلب ہے کارپاتری جی مہاراج نے بھی یہ سمجھایا ہے کہ یہ چیز جو ہے تو یہی پرمارا سی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ابھیمان کامنا بھہکے تھپیڑن سے بیاکو لوکر جوگڑ کے نانا بیاپاروں سے اوپ کر نرک سوارگ آدی میں چکر کھاتے کھاتے پریشان ہو کر بھی ہو کر بھی لوگ ساتوکتہ دیوی سمپتیوں بھگوان کی شرن نہیں گران کرتے اُلٹے تموگن کی پرگاڑ نندرہ میں سو جاتے تموگن کی پرگاڑ نندرہ تموگن کی پرگاڑ نندرہ میں کیا اب نہیں ہوا کوئی بھی اپنا کام نہیں بنا سب جگہ شانتی سب جگہ ڈویگ سب جگہ ڈوک تو بھلی لاؤ شرابی لے 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 گھور تموگنے اس کو بے کے اپنا بس لیٹ گے تو گھور مطلب تو پرلے مہراشی کھنا ماں چاہ رہے ہیں کہ اب تو پھر بھگوان کو پرلے کرنا پڑتا ہے تو خیر تو بات یہ بتانی تھی کہ یہاں پر وہ سنت لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آتما تو ہی ہے پریے بھگوان کو پر جنکہ دیں شریر من اندریہ پران وغیرے یہ سب بھگوان کا بھگوان کا مطلب بھگوان کے اوڑ لگ جاتے ہیں تو وہ پورا کا پورا بکتی بھگو دیے ہو جاتا ہے مطلب اب اس کی صرف آتما ہی نہیں پورا بکتی ہی اب اس کے بھگوان کہتے ہیں اب اس کی رکشہ میں کروں گا کیونکہ یہ میرا سروپ ہو گیا تو ہم لوگ سروپ کہاں بن پائے آتما تو ہے پر وہ تو سبکی سادھو کی ہے سادھو کی سبک آتما پری ہے بھگوان کو پر جب تک یہ اسی لئے وہ آئے آپ پریشتال آئے نا گروہر کا یہ آتما نہیں بننا ہے پرماتما نہیں بننا ہے جیو آتما نہیں بننا ہے کیا بننا ہے بولے مہاتما بننا ہے کیوں کہ یہ ہی تو ہے سہادنا اسی کے لئے تو ہو رہی ہے کہ کام کرود لوگ مو چھوٹے تو مہاتمہ بنے یہ جو ہے یہ کتنا کٹھ ہی نہیں مطلب مہاراشی آج کے پریشک میں بتائیں گے کہ پوری کی پوری یوزنا بھگوان نے بنا رکھی ہے تو وہی سے ہم شروع کر رہے ہیں کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے یعنی یہ یہاں پر مہاراشی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں بہت گمبیرتا سے جیسے گونداولے مہاراج بار بار کہہ رہے ہیں نام سمن میں پریم ہو جائے نام سمن میں پریم ہو جائے کرنا شروع کر دو پریم تب اپنے آپ ہی نرمان ہو گیا کیوں نہیں آج کتنا بڑی ہے درستان شروع سے ہی اتنا بڑی ہے بھولے کہ جیسے ماں بے چین ہو جاتی ہے بچے کو تھوڑا سا کچھ ہو جائے بے چین ہو جاتی ہے دھک دھک ہونے لگتا ہے دل بچے کو دیکھے اب دیکھئے کل آئے وہ باترہ جی تو باترہ جی خود نہیں آئی مطلب سنے آئی باترہ جی خود نہیں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ تو جو چھوٹی بیٹی ہے پریرنا تو اپنی اس کو بھالک کو لے آئی تو بھالک تو بھی چالیس دن کا ہے بچہ مطلب بھالکہ ہے ماہرہ نام دیا اس کو تو ماہرہ کو لائی ہے تو ہوا کیا کی مطلب مجھے لگتا ہے ایک مہنہ پہلے آٹھ آٹھ مہنے کا ہی پیدا ہو گئی تو تو ٹھیک ہے ریکوور کر گی چالیس دن میں اچھا ہو گیا بالکہ بلکل سوست ہے پر ایک چیز ڈاکٹر کو پتہ لگی اور وہ کیا پتہ لگی کی کوئی مسل ویک ہے اس میں پھر وہ جو آتھ ہے وہ اندر چلی جاتی ہے تو اس کو ہم لوگ ہرنیا بولتے ہیں ہنگرے اپنے ڈاکٹری بھاشا میں تو وہ اس بچی کو ہرنیا ہے تو ہرنیا ہے تو اس نے کیا ہے کہ اگر آتھ وہاں چلی جا ہے تو آتھ پھر جو ہے یعنی وہ بھگوان نے بنایا تو ہے وہ چھید کی اس میں سے نسے جاتی ہے پر وہ چوکی تھوڑا سا وہ کیا بولتے ہیں جتنا چھید میں وہ نیچی ہے نا تاکت کہ کھالی نسوں کو ہی جانے دیں اور کوئی اوپر کی چیز کیونکہ اوپر کے نسے نیچے تک پاو میں جائے گی نا تو یہاں ایک چھید ہے تو اس چھید میں سے صرف نسے جو ہے وہ جائیں گی پر یہاں پیٹ میں سب آتھے بھی ہیں تو اگر کسی کارن سے وہ چھید کمجور ہے تو کیا ہے کہ آتھ جو ہے وہ کھسک جاتی ہے اسی کو ہردیاں بولتے ہیں مطلب آتھ جا کے اس کے اندر فس گئی تو فس گئی تو اس کو دبا دو تو اندر واپس چلی جائے گی پر کیا ہے کہ اگر فس ہی رہی وہ تو بچی ہے نا تو فس ہی رہی اور وہ اگر اسی میں دوارہ وہ چھید تو وہ آتھ جو ہے یہ ہو جائے گی مطلب سٹرنجلیٹ بولتے ہیں اس کا مطلب جیسے کھنٹھ دبا دو تو وہ تو مر جائے گا تو اتنا ہی سا آتھ کا مر جائے گا تو اتنا ہی سا آتھ کا مر جائے گا تو وہ بہت بھائیانک ہو جائے گا کیونکہ اس سے تو پھر شریر میں اس کو سپٹک بولتے ہیں تو اس لئے اس کو بچانا بہت جروری ہے تو یہاں تو یہ لوگ بیل ٹویلٹ لگا دیتے ہیں مطلب بچے کو تو نہیں لگا سکتے ہیں بڑے لوگوں کو ہردیاں ہوتا ہے نا بیل ٹویلٹ لگا کے گھومتے رہتے ہیں یا پھر جب وہ ہو جائے تو اس کو اوپر کرو ڈاکٹر کے پاس جا کے تو خیر تو میں سنا یہ رہا تھا کہ اس بچے کی ماں کتنی بیچے نہ ہیں وہ ہم کو کل پتا لگا کیونکہ جب آئے تو اسی لئے آئے کہ وہ بہت بیتھی تھے ڈاکٹر نے کہی دیا آپریشن کریں گے اور سب ہو گیا ہے اب ان کے پاس سب سادھن بھی ہیں بڑی سے بڑا دوکٹر بڑی سے بڑے ہسپٹل دلی میں ہیں وہ اسی کوئی بات نہیں ہے پر بس ان کا اتنا ہی ہے کہ وہ بچے کو مطلب ہی سومر میں وہ ڈاکٹر اوپریشن کے لیے جا رہی ہے تو یہ آشیرواد کے لیے ہی لائی اور کیا رام نے بتایا ہے بھئی بابا ہے مہارشری ہے تو کوئی چنتہ کرنے کی بات ہی نہیں ہے تو ناولی جی مہاراج سمجھا رہے ہیں کہ ماں جیسے بیچین ہو جاتی ہے اپنے بچے کے لیے ویسے اگر نام سمرن ہمارا ایک طرح سے بچے ہیں تو نام سمرن اگر چھوٹ رہا ہے تو ہماری کو بیچین ہی ہوتی ہے کیا ایک بہت بڑی اپرسن اوٹھایا ہے شروع میں ہی بولے کہ یہ دی پریم ہے تو ہی بیچین ہی آنی چی کہ نام سمرن کیسے چھوڑ گیا ایک ہم نے سوامی جی ہماری مہارشری کی سیوانے رہے ہیں ان کا سوی پورا ہو گیا ہم بیملا ننجی پربدا ننجی اور ایک سوڑپا ننجی تھے